پولیس نے ساہیوال کے واقعے سے بھی سبق نہ سیکھا شیخ اپورا پولیس کی مبینہ پائرنگ سے نوجوان زخمی پولیس والے زخمی رزوان کو جنرل اسپتال لاہور چھوڑ کر بھاگ گئے ڈاکٹرز نے سر میں گولی لگنے کی تصدیق کر دی رزوان کی حالت تشویشناک ہے پولیس کو سیدھی گولیاں چلانے کا اختیار کس نے دیا یہ بڑا ظلم ہے چیف جسس آئی کورٹ سانہا ساہیوال کی جنیشل انکواری کے کیس میں آئی جی پنجاب پر برہب بتائیں سانہا ساہیوال کی کیا تحقیقات ہوئیں چیف جسس سردار شمیم خان کا استفسار گولیاں چلانے والوں کو گرفتار کر لیا سی ٹی ڈی افسران معتل کر دیئے آئی جی کا جواب انکواری کتنے روز میں مکمل ہوگی وقت بتائیں چیف جسس انکواری کے لیے کم از کم تیس دن چاہیے آئی جی پنجاب کا جواب دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تمام ڈی پی اوز کو بتا دیں چیف جسس سردار شمیم خان کا آئی جی سے مقالمہ جی آئی ٹی سربراہ ریکارڈ سمیت 28 جنوی کو طلب جنیشل انکواری کی درخواستوں کی سماعت کے لیے چیف جسس کی سربراہی میں نیا بیچ تشکیر کر دیا گیا جی آئی ٹی ریپورڈ غیر تسلی بکش ہے جنیشل کمیشن منایا جائے اتنے بڑے واقعہ پر وزیرعالہ کی غیر موجودگی لمحہ فکریہ ہے سانہا ساحیوال کی زکمی ہادیہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی پنجاب میں اوپوزیشن لیڈر حمدہ شباز کی میڈیا سے گفتگو کہا مورل ٹاؤن واقعہ پر سیاست کی گئی ہم سانہا ساحیوال پر سیاست نہیں کر رہے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ قبائے سے تشویش قرار دے دیا پیسوں سے میرا موں بند کرنا چاہا رہے ہیں وہ میرے بھائیوں کی قیمت لگا رہے ہیں پیسوں سے کوئی خریدہ نہیں جا سکتا وہ میرے ساتھ افسوس کر لیتے وہ دو کروڑ کے ان تین کروڑ سے بھی بہتر تھا ایک مرتبہ آکے مجھے کہتے کہ بھائی جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے بہت بڑا ہوا دو کروڑ روپے امداد کا اعلان کرنے والے دو منٹ کے اظہار افسوس کے لیے نہ آئے پیسوں سے میرے بھائی کی قیمت لگائی جا رہی ہے مقتون خلیل کے بھائی کی لاہور نیوز سے گبتگو مقدمے کے مدائی خلیل کے بھائی نے فیملی کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کر دیا دیفنسے میں گھر میں پائرنگ کا واقعہ پائرنگ سے دو خاتین زخمی ہوئیں پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر میں گھس کر پائرنگ کی زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفتیش چاری ہے زخمی خاتین کی شناک کومل اور جویلیا کے نام سے ہوئی ہے جین مندر کے علاقے میں نوجوان شراب کے نشے میں آپے سے باہر شراب کے نشے میں دھت نوجوان نے اپنے ہی دوست کے سر میں گوتل دے ماری زخمی ہونے والے نوجوان کو میوہ اسپتال منتقل کر دیا گیا نواز شریف کی سہت روز بروز خراب ہونے لگی ڈاکٹروں کا بھی تشویش کا اظہار دل کی شرعانے جواب دینے لگی پی آئی سی کی میڈیکل بورڈ بنانے کی سفارش محکمہ داخلہ نے سابق وزیراعظم کے تیوی معاینے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے محکمہ سہت کو مراسلہ جاری کر دیا میڈیکل بورڈ میں ماہرین امراض قلب اور دیگر تیوی ماہرین شامل نواز شریف کے تھیلیم سکین اور ای سی جی ٹیسٹ کی ریپورٹ کی کوپی لاہور نیوز پر سہت بلکل ٹھیک اور حوصلے بلند ہیں نواز شریف نے سہت کے بارے میں کارکوروں کے سوال پر غالب کا شیر سنایا ان کے آنے سے جو آ جاتی ہیں موپے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بولے سانیہ سائیوال افسوسناک بغیر تشدیق بے گناہوں کا خون نہیں بہانا چاہیے تھا نواز شریف کا شفاق تحقیقات کا مطالبہ حکومت نے چھ ماہ زائع کر دیئے ملتان بوٹروے مکمل ہے مگر افتتہ نہیں کیا جا رہا ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدمات کیے اب حالات دیکھ کر افسوس ہوتا ہے سی پیک کو روکا گیا تو ملک کو بہت نقصان ہوگا سابق وزیراعظم کی لاہور نیوز سے گفتگو قائدی نمبر چار چار ساتھ سے پر سے ملاقات نواز شریف سے کوٹ لگپت جیل میں اہلے کھانا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات سیاسی اور ملکی امور پر تبادلائے خیال مریم نواز والد کا پسندیدہ کھانا بھی ساتھ لائیں جیل کے باہر کارکنوں کا رش قائد کے حق میں ناربازی پرویز رشید بولے نواز شریف کی سہت کے بارے میں عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے علاج معالجے کی سہولت ہر قائدی کا حق ہے تارک فضل چودری کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے نارے سے ہوا نکل گئی حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے نواز شریف کی طبیعت ناسازی کا معاملہ مریم نواز کے ٹویٹ پر ترجمان وزیراعلا پنجاب میدان میں آگئے مریم نواز کے موقف کو سراسر جھوٹ اور بلیک میلنگ پر مبنی قرار دے دیا شباز گل کہتے ہیں شریف فیملی جب چاہے نواز شریف سے ملاقات کر سکتی ہے جیل کے ڈاکٹرز روزانہ چیک اپ کرتے ہیں میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے رہے ہیں خوکر پیلس بچانے کے لیے ایل ڈی افسران مہربان ہو گئے غیر قانونی تعمیر کی سرپرستی کا ملبہ ایل ڈی اے کے فوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا مرنے والوں سے انکوائری کون کرے معاملہ کھٹائی میں ڈالنے کا منصوبہ تیار عوامی حکومت کے دعوے داروں نے عوام کے لیے دروازے بند کر دیئے تبدیلی سرکار کا ایک اور بڑا یوٹن اوپن ڈور پالیسی سیکیورٹی کے نام پر رد اپوزیشن ارکار اسمبلی اور عام شہریوں کے بغیر اجازت ایوان وزیرعالہ داخلے پر پابندی وزیرعالہ کو فریاد سنانے کے لیے پہلے پرسنل سیکیٹری سے اجازت نینا ہوگی سی ایم آفیس کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا گیا واسا ڈائریکٹوری ایٹ کی حدود میں بڑی تبدیلی انارکلی سبڑویین کو راوی ٹاؤن کی حدود سے نکال دیا گیا انارکلی سبڑویین کو گھنٹ بکش ٹاؤن کی حدود میں شامل کر دیا گیا ڈائریکٹور ایڈمند واسا مشتاق احمد ٹوانا نے نوٹفیکیشن جاری کیا چوروں کو خدا کا قوف نہ پولیس کا ڈر اللہ کا گھر ہو یا فلاحی ادارہ سب غیر محفوظ اللہارہ والا کھوہ میں مسجد کی ایمپلی فائر سیٹ چوری کر دی گئی چور مختلف مقامات پر رکھے گئے فلاحی داروں کے چندہ باکس بھی لے اڑے وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی نئی حکومت میں بھی وہی پرانے مسائل لیڈی اچی سن ہسپتال کے سامنے سیبرچ کا ناکس نظام اُبلتے گھٹروں سے علاقہ جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا مکین اور دکاندار پریشان گڑی شاہو کے علاقہ میں سوئی گیس نایاب علاقہ مکین نزیت میں مبتلا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی اخمار پروش یونین لاہور کے سابق تاہیات سادر چودری رشید احمد کی دیسویں برسی اخمار پروش یونین کی جانب مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعایا تقریب کا اتمام ہوا اخمار پروشوں نیوز ایجنسیوں اور مختلف اخبارات کے نمائندوں کی قصیر تعداد میں شرکت حاضرین نے مرہوم کی خدمات کو سراہا قانوندان اسم زفر کے بیٹے اور بریسٹر علی زفر کے بھائے تارک زفر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مرہوم تارک زفر کی نماز جنازہ میں چیف جسٹس تاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سمیت دیگر ججز گوکلا اور مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکنے والی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت میس کمیونکیشن کے طلبہ کا مستقبل روشن ہے چھہتر نئے ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے جائیں گے آئندہ زیادہ لائسنس انٹرٹینمنٹ چینلز کو ملیں گے گرنمنٹ ایمیو کالج کے شوبائے بلاغ ایامہ میں سیمینار سے چیئرمن پیمرا محمد سلیم بیک کا خطاب شہریوں کے لیے خوشخبری اب ہر روز کریں گورنر ہاؤس کی سیر گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھولنے کا فیصلہ پہلے صرف اتوار کے روز گورنر ہاؤس کھولا جاتا تھا گورنر ہاؤس کا فرنٹ لون جھیل بارہ دری ٹینس کوٹ پہاڑی چڑیا گھار اور باغات کھلا رہے گا عوام کی سہولت کے لیے کنٹینرز برانے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی میں سکوٹیش سکولرشپ کے سیٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سکوٹیش بینڈ نے شاندار پرفارمنس پیش کر کے اوبدات سمیٹی انگریزی دھنوں اور گانوں پر دول بات جھوم اٹھے موسیقی اور فلم شائکین کے لیے خوشخبری پاکستانے فلم جوانی پھر نیانی کے تیسرے پارٹ کی تیاریاں شروع فلم میں معروف اداکار جلوگر ہوں گے